صدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم برطانیہ میں پاکستانیوں کے لاکھوں پاؤنس فراد میں ہڑپ ہونے کا انکشاف اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لندن برطانیہ میں لاکڈاؤن کے دوران پاکستان سے واپس آنے والے پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑا فراد ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کی نتیجے میں بریٹش پاکستانی لاکھوں پاؤنس سے محروم ہو گئے ہیں برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لیس میں لے جانے کے باعث اس خبر واپس آنے والے بریٹش پاکستانیوں کے لیے حکومت کے منظور شدہ مہنگی ترین ہوتلوں میں دیس دن اور گیارہ راتیں لازمی قیام کرنا ہوتا تھا ہوتل کی بوکنگ سترہ سو پچاس پاؤنڈز فی کیس اور ایک کمرے میں دو افراد کے لیے چوبیس سو پاؤنڈز مقرر کی گئی تھی جس میں بعد اعظام مزید اضافہ کر دیا گیا تھا واپس آنے والوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا کہ وہ برطانوی ہوتل کی بوکنگ اور کرونا کے منفی سارٹیفکیٹ ساتھ لے کر آئیں بریٹش پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ٹریول ایجنٹو کے ذریعے ہوتلوں کی بوکنگ کرائی تھی کیونکہ ان سے حکومت کی ویب سائٹ کی بوکنگ نہیں ہو رہی تھی اور بوکنگ کے فون نمبر سلسل مصروف جا رہے تھے لا مالا لوگوں نے ٹریول ایجنٹو پر اعتبار کیا اور انہیں ہوتل بوکنگ کے لیے نگ یا بینک ترسیل کے ذریعے رقم ادا کی رقم کی ادائیگی کے بعد انہیں ہوتل کی بوکنگ اور رکوم کی ادائیگی کی رسیدیں بھی دی گئیں ان پاکستانیوں نے واپسی پر ہوتل میں قیام بھی کیا جہاں کسی نے ان سے پیسوں کا تقاضی نہیں کیا تام کرنٹینہ مکمل کرنے کے ایک سے چھ ماہ کے دوران بریٹش پاکستانیوں کی بڑی تعداد پر ناکمہ سیہت ان سوشل کیئر لسی ایس اور پاسٹ کریڈٹ نمی اداروں کی جانب سے حطوط کی بمباری کر دی گئی ہے انہیں موبائل ٹیکس پیغامات کے ذریعے حراسہ کیا جا رہا ہے اور انہیں مختلف اداروں کی جانب سے فون کالز بے کی جا رہی ہیں ان بریٹش پاکستانیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہوتلز میں کرنٹینہ کی رکومہ ابھی تک واجب الادہ ہیں اگر انہوں نے ایک ماہ میں رکم اور جرمانہ ادا نہ کیا تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بعض حطوط میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے کریڈٹ کارز کے ذریعے ادا کی گئے رکم کارز کمپنیوں نے روک دی ہے اس لیے اب انہیں یہ رکم ادا کرنا ہوگی اس صورتحال سے بریٹش پاکستانی خوف و حراس کا اشکار ہو گئے ہیں ان پاکستانیوں نے ٹریول ایجنٹو کو رکم ادا کر دی تھی اور ان کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں رہے کہ کرانتینہ کرنے والوں کو اپنی ملازمت تعلیم علاج اور دیگر ضروری وجوہات کے باعث لازمی طور پر برطانیہ آنا تھا ان کی ہوائی سٹیٹس کہیں باہر منسوخ ہوئی اور ان میں سے بعض کو دگنی رکم ادا کر کے ہوائی سفر کرنا پڑا اس کے علاوہ پاکستان میں اپنے رشتداروں سے پیسے لے کر ایجنٹو کو ادائیگی کی بریٹش پاکستانیوں میں اس حوالے سے سخت خوف و حراس پھیل گیا ہے اور انہوں نے برطانوی پولیس اور فراد کی تحقیقات کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کریں ان پاکستانیوں نے پاکستانی ہائیگ میشن سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو برطانوی حکومت کے سامنے اٹھائیں واپس آنے والے بعض پاکستانیوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کی رپورٹ پولیس کو بھی دی ہے مگر ان کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی تو بعض کمیونٹی رینماوں کا خیال ہے کہ میک محصیت لسی ایس اور پاس کریڈٹ کے نام پر پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بڑا فراد کیا جا رہا ہے جس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے پاکستان سیٹیزن ورل گرین کے چیئرمن کانسلر تارک ڈار ایم بی ای کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو بیجے جانے والے یہ خطوط جالی نظر آ رہے ہیں پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ادائیگی نہ کریں انہوں نے کمیونٹی کو مشورہ دیا کہ وہ اس حوالے سے پولیس کے ساتھ اور اپنے علاقوں کے ارکانے پارلیمنٹ سے رابطہ کریں انہوں نے کہا کہ ان پاکستانیوں کے ساتھ اگر پاکستانی ایجنٹوں نے فراد کیا ہے تو حکومت پاکستان کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے تو اس میں بریٹش پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں انہیں کسی بھی صورت میں دوبارہ ادائیگی نہیں کرنی چاہیے